بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میری طرف سے تمام اہل اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مواد بہت مبارک ہو آج کے اس پیارے دن ایک پیارا سا پیغام ڈسکس کرنا میں ضرور چاہوں گا آج سے کچھ دن پہلے ایک خبر دیکھنے کو ملی کہ ایک خاتون نے اپنی تیسری بیٹی کی پدائش پر لاہور جنرل ہاسپیٹل کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی تو اس وقت بیٹیوں کا جو رتبہ ہے بیٹیوں کی جو عزت ہے بیٹیوں کا جو احترام ہے یا بیٹیوں کا جو مقام ہے اسلام میں اس کے ریلیٹڈ ڈسکس کرنے کو میرا بڑا دل کیا اور میں آج یہی ٹاپک لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی تھی جن کے لیے صحابہ اکرام لڑ جھگڑ کر جان عصا کرنے کو تیار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ عالم تھا کہ جب بھی فاطمہ تو زہرہ تو شریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف احتراماً کھڑے ہوتے تھے بلکہ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور انہوں نے یہ احترام اپنی بیٹی کو دے کر دنیا کو بیٹی کا مقام بتایا اور آج ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں یہ ایک کلیر مثال ہے اس کی کہ کیا ہم اس دور جہالت سے اس دور کفر سے نکل آئے ہیں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو آج کا یہ یہ جو واقعہ ہے پاکستان میں ہونا یہ اس پر ایک سوال ہے اور آپ پر مجھ پر ہم سب کا اسلام کو فالو کرنے کا جو یہ نعرہ ہے اس پر بھی سوال ہے کہ ہم جو یہ ولادت رسول منا رہے ہیں ہم جلسہ کر رہے ہیں ہم ولاد کو منا رہے ہیں یقیناً اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے ہماری محبت شو ہوتی ہے لیکن کیا ہمیں ان کی کہی بھی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیا ہمیں ان کی اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً کرنا چاہیے تو آئیں آج ہم سب اس پیارے دن یہ عہد کریں کہ نہ صرف ہم ملاد منائیں گے نہ صرف ہم ناتے پڑیں گے نہ صرف ہم جلوس نکالیں گے بلکہ آپ کی زندگی پر عمل بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 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 ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہو جزا کرنا